تو فالو آن نہ کرانے کا فیصلہ لے جباب ایس انڈیز کے خلاف پہلی اننگز میں رنس کا پہاڑ اور دوسری اننگز میں ریت کی دیوار ثابت ہوئے جوا کا کوئی امکان نہیں ہے فیصلہ کن میچ کے لیے شاہینوں کو سردھڑ کی بازی لگانا ہوگی سینئر کرکٹ ایکسپرٹ سرفراز نواز صاحب ہمیں جوائن کریں گے ان سے مزید بات کرتے ہیں اس بارے میں سرفراز نواز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فالو آن نہ کرانے کا جو فیصلہ تھا اس کی وجہ سے یہ میچ اب سنسنی خرید مرحلے میں داخل ہو گیا ہے دیکھیں میں حران ہوں کہ فالو آن کروایا کیوں نہیں جب بولر بولنگ کاجے تھے اور انپلیابل ہو گیا تھا اسٹیج پہ یا سر شاہ تو اس کا معاملہ بھی چل پڑا تھا تو اس کو فالو آن کرانا دو سو پہنٹی دو سو پچیس سان کی نیٹ تو کافی نیٹ ہوتی ہے اور ایک سو تئیس پہ جا پاکستان آؤٹ ہوا تو ان کو سمجھ آیا نہیں چاہیے کہ فالو آن کرانا بڑا بڑھوڑی تھا لیکن یہ اتنے دادیاں کے گھبر آ جاتی ہیں کہ یہ دوسری ٹیم ستر اتی سو سپورٹ زیادہ کاجے گی تو آپ مصیبت میں نہ پڑھیں اور جب اس کا خمیادہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ اندر پریشن پاکستان ٹیم آئی ہوئی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اتنا زیادہ پریشن نہیں آج پڑھے گا کیونکہ پیچھ میں کچھ ڈرائی ہوگی اور پانچ میں دن پیچھ میں اور زیادہ ویئر ٹیلز آ جاتے ہیں گہر آپ ہونچا نیچے بھی رہت ہے اور سپنر کافی ایفیٹی بھی ہوگی بہت بولر بھی اچھا سرپراز نواز صاحب دو سو اکاون رنز جائیں ویسٹ انڈیز کو اس میچ کو جیتنے کے لیے ہمیں آٹھ وکٹیں چاہیے بولرز کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے پوری ٹیم کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے دیکھیں شروع میں تو اٹاک کرنا چاہیے جا کے اور ان کے جو بیٹسمن ہے بلیک وڈ ہے بومن ہے دوسرے اتنے تجربہ کار ہے بھی نہیں اور سپنر کے اگنس وہ اتنا آٹسٹیننگ نہیں کر سکتے آپ دیکھو ویشیو نے کل جو بولنگ کیا آٹھ وکٹیں لیں ہیں اس طرح جاتشاہ بھی آج ان کو آٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد دوسری طرف ہے پھر ریوارس فرنگ جو کرتے ہیں وہ بھی گین لوڈ رہتے ہیں فارس بولر تھا ایل بی دیوی کے بھی بڑے چاندین ہیں تو میرا خیال ہے کہ اگر میند کریں تو باہران کو یہ مہت سے مارکت سے جینا چاہیے چھیک ہے بہترین حکمت عملی کے ساتھ میدان میں جانا چاہیے بہت شکریہ سر فراز نواز صاحب